بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے ایکیوریسی اینڈ پریسیئن سٹوڈینٹ آپ فیزکس میں ایکیوریسی اور پریسیئن کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے لیکن یہ انیلیٹیکل کمیسٹر کا ایک ٹوپک ہے اور بعض اوقات اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اسے سمجھایا نہیں جاتا تو میں آپ کو اس کا تمام کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کے تمام کنسیپٹ جو ہے ہم نے کلیئر کر دوں گی آپ کو یہاں ایکیوریسی اور پریسیئن کے بارے میں بالکل صحیح انفرمیشن دی جائیں گی ایکیوریسی کیا ہوتی ہے پریسیئن کیا ہوتا ہے ایکیوریسی اور پریسیئن کا مقصد کیا ہے اور یہ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں یہ سب پڑھیں گے ہم آج کے نیکٹر میں تو کوپی پینسل نکال لیجئے نوٹس بنانا شروع کر دیجئے وقت ضائع مت کریں اور اپنا پڑھائی پر فوکس کیجئے کیونکہ جو ہمارا ایک ایک منٹ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے اور اگر ہم اسے ضائع کر دیں گے تو ہم زندگی کا ایک جو منٹ ہے اسے ضائع کر دیں گے اگر ہمارے زندگی کا ایک منٹ ضائع ہو جائے گا تو اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا اور اس بات کا آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے تو سٹوڈنٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکیوریسی اینڈ پریسیئن سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ جو نمیریکل ویلیو ہوتی ہے ہر سائنٹیفک میئرمنٹ کے بعد جو ہمیں حاصل ہوتی ہے اس میں کچھ انسرٹینٹی ہوتی ہے اگر بالکل ایکیوریٹ ورک بھی ہونا تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی انسرٹینٹی ضرور ہوگی دا نمیریکل ویلیو اپٹینڈ ان ایوری سائنٹیفک میئرمنٹ کنٹین سرٹن ڈگری آف انسرٹینٹی جو بھی ہم نمیریکل ورک کرتے ہیں جو بھی ہم انیلسز وغیرہ جو بھی ہم لیب میں کام کرتے ہیں اس کے ہم مائئرمنٹ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کچھ انسرٹینٹی ضرور ہوتی ہے ان ویری ایکیوریٹ ورک انسرٹینٹی اگر ہم جتنا بھی کیر فل ہو کر کام کریں گے تو اس میں انسرٹینٹی ضرور ہوگی کہیں نہ کہیں اگر ہم نے زیادہ کیر فل ہو کر کام کیا ہے اور اپنے اپریٹرز کو اچھا طریقے سے استعمال کیا ہے اور وقت پر ہم لوگوں نے اس میں کیمیکلز جو بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ وقت پر کیا اور وقت پر ریڈنگز لیں ہیں تو اس میں بھی ہماری انسرٹینٹی ہوگی لیکن اس میں جو انسرٹینٹی کی کنسنٹریشن ہے وہ کم ہوگی مطلب very accurate work the uncertainty may be very small اس میں انسرٹینٹی ہوگی لیکن small ہوگی but it is closeness but it is still present لیکن یہ مجود ضرور ہوگی uncertainty ہوتی ہے کہیں نہ کہیں مجود ضرور ہوتی ہے بے شک وہ کم ہی کیوں نہ ہو this uncertainty is called the error of the measurement اسے ہم measurement کی کیا کہتے ہیں error کہتے ہیں this uncertainty is called the error of the measurement اب accuracy کیا ہوتی ہے student accuracy کیا ہوتی ہے accuracy may also be defined as the concordance between the measured value and the true or the most probable value accuracy relates to measurement to the true value accuracy کیا ہوتی ہے جو ہم نے مختلف measurements لی ہیں accuracy ان سے مطابقت کرتی ہے relates to the measurement to the true value جو ہم نے مختلف قسم کی measurements لی ہیں اور ایک جو ہے ہم نے true value لکھ دی ہے تو ان جو measurements کیا جو relation ہے وہ true value کے ساتھ ملتا ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ accurate work ہے مطلب for example student ہمارے پاس کوئی ایک true value ہے ہم نے کسی salt کی یا کسی چیز کی بھی analysis کی ہے اور اس کے لیے ہماری جو readings آئیں ہیں for example 2.24 something ہے تو اس میں ہم اب accuracy کس طرح بتائیں گے یہ تو ہماری ہے true value 2.24 اور ہم نے اس کی certain 3-4 اور readings لی ہیں ایک کی value ہے 2.20 ہے ایک کی ہے 2.18 ایک کی ہے 2.15 1.5 تو وہ جو values ہیں وہ relate کر رہی ہیں true value سے لیکن وہ اس کے قریب قریب نہیں ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے accuracy accuracy relates to the closeness of approach of a single measurement to the true value ایک single measurement جو ہم نے لیے وہ اس کی مطابقت ہے true value سے لیکن دور دور تک نزدیک نہیں ہے accuracy میں also be defined as a concordance between the measured value یہ concordance ہے کس کے درمیان measured value کے درمیان ریڈنگ نہیں ہے تو وہ جو ریڈنگ ہیں وہ ہماری measured value ہے اور جو ہماری پہلے statement لکھی ہوئی پڑی ہے تو جو ہمیں measured value اور true value کے درمیان جو relation ہے مطلب وہ ملتی تو ہے لیکن دور 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 سے اتنی زیادہ close جو ہے ہمارا result جو ہے نہیں آیا لیکن اس سے قریب ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں accuracy the true value cannot be measured exactly however in many cases it can be estimated very close true value جو ہے exactly measured نہیں کی جا سکتی آپ کو پتہ ہے ریسٹورن true value جب بھی ہم کوئی analysis کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی experiment وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا result ہوتا ہے true values سے ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن وہ reading نہیں آتی تو یہ ہماری کیا ہے accuracy now precision کیا ہوتا ہے precision describe the closeness of approach of replicate result to a common value precision کیا بتاتا ہے describe closeness of approach of replicate result ہماری accuracy میں تو یہ تھا نا کہ ہماری true value تھی اور اس کے بعد ہم نے ایک value خود procedure لگا کے measure کی تو وہ ملتی تو تھی لیکن دور دور سے ملتی تھی لیکن precision میں ایسا نہیں ہوتا precision میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہماری measured value ہے وہ true value کے بلکل قریب ہوتی ہے precision describe the closest of approach of replicate result to a common value جو ہے اور باقی تمام جو values ہیں وہ اس کے مطابق قریب قریب ہیں تو وہ precise ہوں گی otherwise وہ accuracy میں آئیں گی repeated measurement of the same quantity will usually not be identical جو بار بار ہم measurement کو repeat کرتے ہیں وہ بالکل identical نہیں ہوتی but will scatter around some common value لیکن وہ اس کی جو common values ہیں ان کے اردگرد اس قریب قریب ہوتی ہے procedure same quantity مطلب ہمارے پاس true value ہے اور ہم نے اسی procedure کو جس ہماری true value لکھی ہوئی ہے اسی procedure کو ہم نے use کی ہے اور ہم نے مختلف measurements کی ہے اور value نکالی ہے تو true value ہمارا result نہیں آئے گا لیکن اس کے قریب قریب آئے گا تو ہمارا کیا ہوتا مخصوص میننگ ہوتے ہیں اسے ہمیں نظر اداز نہیں کر دینا چاہیے مطلب ایک چیز نہیں کہا سکتے ان کے دمیان میں ڈیفرنس ضرور ہوتا ہے to illustrate exactly what is mean by two term let us examine two set of data for the weight of crucible ان اچھ طریقے سمجھنے کے لیے دو sets لیتے ہیں data کے اس میں the data in set a obtained by five different students each weighing the crucible on his own analytical balance each using therefore a different set of weights the second set b was obtained by weighing six students weighing the crucible five times on his analytical balance thus these data was obtained on the same equipment یہ ہمارا set a ہے اور یہ set b ہے اور اس پر 5 students کام کر رہے ہیں یہ ہماری average value ہے تو اس میں accuracy وہ ہوگی جس true value سے ملکت ہوگی لیکن دور دور سے اور جو ہماری precision ہوگی 9.2482 اور جب کہ اس کی دوسری common values 9.2483 9.2481 9.2484 9.2480 9.2483 تو یہ اس سے ملتی جلتی ہیں اس کے قریب قریب ہیں تو اسے ہم precision value کہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہ 9.2483 9.2463 6.3 اور 8.0 اور 7.7 کتنا difference ہے ان کے بیج میں تو یہ ہماری کیون accuracy کی values ہوتی ہیں I hope آپ کچھ اچھ طریقے سمجھ آ گئی ہوگی اگر نہیں آئے تو ضرور کمنٹ کیجئے تا کہ تمام ڈاؤٹس کو کلئر کر دی جائے اللہ حافظ بیسٹ آف لگ